اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عراف کی آیت نمبر 175 وَطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَى الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْصَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ فرمایا کہ اور تم پڑھو تلاوت کرو یا پڑھو ان پر نَبَى الَّذِي اس بندے کی اس انسان کی خبر اس شخص کے بارے میں خبر کہ آتَيْنَاهُ آيَاتَيْنَا جسے ہم نے اپنی آیات دی تھی جسے کچھ قرامات دی گئی تھی جسے کچھ علم دیا گیا تھا فَانْصَلَخَ مِنْهَا فَسْوَوْا ان آیات سے نکل گیا فَأَتْبَعَهُ پس اس نے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ پس پیچھے لگ گیا اس کے شیطان فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ پس وہ ہو گیا گمراہوں میں سے دو تین آیات اسی سے مطلع لیکن آگے پر ہوئے ہیں شِعْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اگر وہ چاہتا ہتمن ہم اسے بولان کرتے رَفَعْنَاهُ بِهَا فَأَتْبَعَهُوْا اور اس نے پر بھی کہ اپنی خواہشات نفس کی فَمَاصَالُهُ کا مَاصَالِ الْقَلْبُ پس اس کی مثال کُتے سی کی کُتے سی ہے فَمَاصَالِ الْقَلْبُ ان کو کُتے کی مثال کُتے کی طرح کی ہے اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَسْ اَوْ تَتْرُقُهُ يَلْحَسْ تو میں کہ اس کو پتے کسی بھی ہے کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تو وہ بھی تب بھی وہ زبان نکالے گا بھونکے گا اَوْ تَتْرُقُهُ اَرْ اگر تم اسے چھوڑ دو تب بھی وہ زبان نکالے رکھے گا یعنی کہ جو وہ بھونکتا ہے ذَلِكَ مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے جتنایا ہماری آیات کو فَقْسُسِ الْقَسَسَ پس تم جہو فَقْسُسِ الْقَسَسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ پس آپ بیان کریں یہ کسی ہے یہ حکایتیں ان کے لئے لعلہم شاید کہ وہ سب یتفکرون فکر کریں سوچیں پس فرمایا کہ ساہا مثلا کتنی بری ہے مثال بدترین مثال ہے الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا ان لوگوں کی جو جو ہماری آیات کی تقذیب کرتے ہیں جنہوں نے ہماری آیات کی تقذیب کی وَأَنْخُسَهُمْ كَانُوا يَزْلِعُونَ وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے کہ ان لوگوں کی مثال کتنی ہی بری ہے ان آیات میں جیسے کہ مختلف تاریخی روایات اشار نظر میں بیان ہوا ہے کہ یہ آیات جو وہ بَلْعَمْ بَعُور ایک عالم تھا جو کہ ابن اسرائیل کے اندر تھا اس کے بارے میں ہیں کہ جو عبادت کی وجہ سے اور جسے بہت زیادہ مقام حاصل تھا اور لوگ بڑا اس کو احترام کرتے تھے اور بازوں بات کے مطابق اس کے پاس جو ہے وہ اسمِ عاظم تھا اسمِ عاظم جو ہے وہ اللہ کے نام سے ایک خاص قسم کے نام اور ایک خیاء خاص جو ہے وہ علم ہے جیسے یہاں پہ بیانتی ہے کہ ہم نے اسے آیات بھی تھی یہ آیات یعنی ایک طرح کی کرامات وہ دکھا سکتا تھا یعنی ایک خاص اس کو ایک مقام حاصل ہو گیا تھا عرفان کی ایک خاص منزل حاصل ہو چکی تھی اس عبادت کی وجہ سے اور اللہ کے حضر میں ریاضت کی وجہ سے اتنا مقام حاصل ہو جاتا لیکن کوئی جب گرنا چاہے تو پھر کس طریقے سے گرتا ہے یہ اس کی مثال ہے کہ بلہم باغور جو ہے وہ اپنے عبادت کی اوپر اترانے لگا اپنی مقام منزلت کے میں تو بڑا مغد جیسے شیطان شیطان کس طرح جیسے راندے درگاہ الہی ہوا کیونکہ شیطان نے کوئی اتنا مقام ملا آزاروں سال کی عبادت کے بعد کہ وہ خرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گئے ہیں اور پھر وہ اترانے لگا اپنے آپ کو کوئی سمجھنے لگا اور پھر حضرت آدم کے سامنے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو سجدہ میں آدم کے سامنے سجدہ کروں یہ تو خاک سے پتلہ خاک کا پتلہ میرے اسلام نے تیار کیا گیا میں اس کے سامنے سجدہ کروں مجھے آگ سے پیدا کیا گیا سمجھتی سے پیدا کیا گیا میں حفظم ہوں تو لہٰذا یہ تقبر تھا اس کا تو یہاں پہ اس نے بھی تقبر کیا اس نے کب کہا گیا حضرت موسیٰ کی نبوت کو قبول کرو اور تو موسیٰ کی پرامین پہ عمل کرو تو اس وقت اس کو اتقبر آیا کہ نہیں میں بڑا ہوں میں بڑا جو بعد گزار ہوں میرا بڑا مقام ہے تو یہ فیرون نے اس سے استفادہ کیا فیرون نے اس کو بلایا شاید اس کو لالت دی یا جو بھی تھا فیرون نے اس سے کہا کہ تم جو ہے وہ تمہارے پر اسم آزم ہے اور تمہاری دعا مقبول ہے تم جو دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہیں تو تم جو ہے وہ موسیٰ کی خلاف بدعا کرو اور حضرت موسیٰ جب اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے تھے تو کہا کہ تم دعا کرو تو موسیٰ اور ان کی ساتھیوں کا راستہ جو ہے بند کر دیا جائے اور لہذا بلہم بلہورہ نے اپنی طرف سے دعا کی یا جو بھی کیا اور گدہ لے کے اپنے گزے پر سوار ہوا اور پیچھے چلا لیکن گدہ جو ہے وہ آگے نہیں چلا اور اسم عاظم جو تھا وہ بھی اس کے ذہن سے خارج ہو گیا بہرحال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہیلتا اس کو اس کی قبل نہیں تھی یا اتنا اس کو یہ نہیں تھا کہ اللہ جب چاہے اور اللہ کے نبی کے خلاف جو تم اللہ کی جو وہ آیات کو استعمال کرو گے یا دعا کرو گے تو کیسے پبول ہو گیا تو لہذا جو ہے اس سے وہ چیزیں چھین لی گئی اور اللہ تعالیٰ کو اس کی پر عذاب آیا لہذا یہاں پہ بیان کیا گیا فانسالخہ فانسالخہ یعنی اس طرح سے وہ آیات اللہ نے اس کو دی تھی اس کو ایک مقام دیا تھا اسم عاظم اس کی پاس تھا لیکن ان سے وہ نکل آیا انسلاح جو ہے وہ لغت میں مانا کیا گیا جس طرح سے سامپ وہ اپنی کھلڑی سے نکل آتا ہے یعنی اتار دیتا ہے کھلڑی اس طرح سے اس نے اپنے اوپر سے وہ عبادت کا جو آثار تھے یا جو بزرگی تھی یا جو قرامات تھی ان ساری آیات سے باہر نکل آیا اور اس کا اثر سارا زائل کا دیا اس نے اور خالی ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ اگر چاہتا تو ہم اس کو بولان کرتے لَو شَعَا لَرَفَعَنَاهُ یعنی اگر وہ چاہتا تو ہم اس سے بولاند کرتے لیکن شیطان کیونکہ شیطان کو راستہ دیکھتا ہے جب اس نے حوائے نفس اور خواہش اپنے نفس کی پیروی کی تو شیطان اس کے پیچھے جال پڑا پاتبا اس شیطان شیطان اس کے پیچھے جال پڑا اور شیطان اس کو لے کے گیا غاوین کی منزل پر کیونکہ شیطان خود غاوین میں سے ہے گمراہ ہے خود بھی گمراہ ہے لہذا شیطان نے اس کو اپنے جال پڑا دیا پاتبا شیطان شیطان نے اس کو پیچھا کیا اور پیچھا کرتے کرتے اس کو لے گیا جو گمراہی کی گھڑے میں گمراہوں میں سے ہو گیا پتانہ من غاوین غاوین میں سے ہو گیا شیطان کا ساتھ بن گیا تو یہاں بیان کرنا ہے اگر ہم چاہتے تو اس کو اٹھا سکتے لَو شئِنہ اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ہم اسے اٹھا تھے کیوں نے چاہا ہم نے کیوں اس لیے کہ وہ خود ہی اَخْلَدَا الَالْعَذِوَ اَتْبَا حَوَاهُو یہ دو چیزیں کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو زمین بوست کر دیا یعنی زمین کی ساتھ سے پڑ گیا زمین کی ساتھ سے پڑ گیا اسے کیا مراد ہے یعنی دنیا اور مادیات کے پیچھے پڑ گیا اور خواہشاتِ نفس کی خواہشاتِ نفس کی پہلے میں شروع کر دی کہ اگر یہ خواہشاتِ نفس کی مخالفت کرتا دنیا اور دنیا اور کے مال و دولت کے لالچ نہ کرتا تو پھر اس کو ہم مقام دیتے منزلت دیتے اس کے معنوی مقام بلند ہوتا ہے اَفَعْنَاهُنِ اس کی عزت ہوتی اس کا اطرام ہوتا ہے اس کو ہم بلند مقام دیتے معنویت میں یہ اوپر جاتا آخرت میں اس کو مقام ملتا لیکن اس نے اپنے آپ کو زمین بوس کیا اپنے آپ کو یعنی کہ دنیا اور دنیا کی لالکس اس کے اندر آگئی اپنے خواہشاتِ نفس کی اس نے پہلے شروع کر دی تو اللہ تعالی نے اس کو کیا کیا جو وہ گمراہ پہلے جائے گمراہ ہوا فَمَاصَلُكَمَاصَلِ الْقَرْ پس فرمایا کہ اس کی مثال ایک کتے کیسی ہے یعنی قرآنِ 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 وہ حد کم اس طرح کی مثال دی ہیں جیسے حمار کی مثال تھی یہ غدے کی طرح مثال ہے ایسی طرح سے یہاں پہ مثال دی ہے کتے کی طرح یعنی اتنا یہ ظلیل ہو گیا اتنا پاس ترکیوں ولی خدا رسول اللہ کے نبی کے خلاف جو اس نے قدم اٹھایا دشمن کا ساتھی بن گیا اور نبی خدا کے خلاف قدم یعنی جو نبی خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے جو نبی خدا کی بہترانی کرتا ہے جو نبی ولی خدا کی مخالفت کرتا ہے دشمنی کرتا ہے اللہ کے نزدیک اس کا پسترین مقام ہے اور حیوانوں سے بھی پستر ہے جو فرمائے کہ وہ کواسل کال بھے کتے کی طرح ہے اس کی مثال کہ اگر اس کو آپ جو اس کی اوپر حملہ کرے تب بھی وہ بھوکے گا اس کو چھوڑ دے تب بھی بھوکے گا یعنی اس حد تک جو اس کو انتہائی حقیل اور انتہائی پس جو اس کیلئے مثال دی فرمائے کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیات کو جھوٹھلاتے ہیں یعنی آیات پر ایمان لیا اللہ نے اس کو مقام دیا لیکن اس نے آیات اللہ کے جھوٹھلا دیا اور پھر فرمائے ان کے سوکر اس لیے بیانتی ہے جو ہے لوگ تفکر کریں اس میں فکر کریں کہ کہاں کہ اس طرح کی عقبت بد بری عقبت سے دوچار نہ ہو فرمائے یہ کتنی بری بدترین مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹھلایا ہے اور اپنے نفس پر جنم کیا ہے لہٰذا ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد بیان فرمائے اس لیے ہے کہ تاکہ لوگ جو اسے عبرت حاصل کریں کہ ایک عالم جو کہ اتنا مقام رکھتا تھا وہ بھی اگر اپنے علم کو تعوید کی خدمت کے لیے استعمال کرے اور فرعون کی حدمت میں اس نے استعمال کیا تو اس کی علمی سلائلت اس سے چھین جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے علم کو چھین دیا اور اس کا دن کام کرنا چھوڑ گیا شیطان جو ہے وہ بدعمل علماء کو پیچھا کرتا ہے باہر شیطان یعنی ایسی آیات سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو رتبہ بلان کرتا ہے لیکن کس وجہ سے رتبہ بلان نہیں اور اس کا پسک ہو گیا کیونکہ اس نے دنیاوی منافق کا پیچھا کیا ہوای نفس کی پیر بھی کی لہذا جب وہ انتہی بدترین مقام اس کو حاصل ہوا دنیاوی